ایسے ستاروں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹاپ سکس رچسٹ زورڈک سائنس آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری چہے ایسے ستارے جو کہ امیر ہونے والے ہیں دوزار تئیس میں اسے پہلے میں ریچائے کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے نمبر چھے کے اوپر وہ کون سا ستار ہے جو کہ امیر ہونے والا ہے اور کیوں وہ امیر ہونے والا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں نمبر چھے پہ آ رہا ہے وہ ہے ٹاورس اور ٹاورس کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ اپنے کمینکیشن سکلز کی وجہ سے بڑی شورت رکھتے ہیں اور اپنے کمیونکیشن سکلز اپنے رکھ رکھاؤ اور مینت کے ساتھ ترقی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لئے جو پیسہ ہے وہ سیٹرن کے وجہ سے ان کے پاس جو ہے وہ توڑ کے آئے گا اچھا کریں گے کیا ایک غلطی یہ کریں گے اور وہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ یہ سیونگ میں بیتیاتی کریں گے پیسہ تو ان کے پاس دھوڑ کر آئے گا لیکن یہ سیونگز میں بیتیاتی کریں گے اس لئے انہیں اپنی سیونگز پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی اپنی کمیونکیشن سکیلز کی وجہ سے یہ لوٹری ون کر سکتے ہیں بزنس ایڈوینچرز میں جا سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ منی حاصل کر سکتے ہیں لیکن صرف سیونگ پہ ان کو توجہ دینی ہوگی اس کے بعد جی پانچھے نمبر پہ پانچھے نمبر پہ وہ ستارہ وہ سیارہ جو کہ بیسکلی چھا جائے گا وہ ہے ورگو اور یہ جو ورگو کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں پہ پوٹینشل ہوتا ہے ان کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ کامیابیوں کا دروازہ کھول جائے گا تو دوسری کوئی رائے یہاں پر نہیں ہے اپنے آپ کو منوانے کا ٹائم آگیا یہ لوگ اب اپنے آپ کو منوائیں گے دنیا سے کہ ہم بھی اس دنیا میں موجود ہیں اگر سپورٹس پرسن ہے یا سیاست ہے تو یہ سمجھے ان کی کامیابیوں کا سال ہے اگر آپ کا تعلق سپورٹس سے ہے یا آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو پھر یہ آپ کی کامیابیوں کا سال ہے اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سال آپ کرنا ہے گھر گاڑی اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز آپ کو چاہیے تو یہ سال پھر آپ کے ان دونوں چیزوں میں سے ایک تو آپ کو ملنے ہی والی ہے تیسے نمبر پہ اچھا تیسرا نمبر ہم الٹا کیوں کہ چال رہے ہیں پہلے ہم تھے چھٹے پانچویں چوتھے نمبر پہ آ گیا جی لبرا لبرا کے بارے میں یہ ان کا ستارہ بہت اروج پہ ہوتا ہے رومینس کے معاملے میں فائنانس اینڈ رومینس یہ دو چیزیں لبرا کے لیے تو اس سال دو ہزار تیس میں ٹاپ کلاس ہونے والی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ترقی اور مستقل مزاجی اچھا ان کے اندر یہ بات ہے یہ بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں اور ترقی کی نئے نہیں رہیں تلاش کرتے ہیں پینک نہیں ہوتے ان کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ حالات کیسے بھی مشکل ہو جائیں حالات کیسے بھی ان کے خلاف ہو جائیں یہ پینک نہیں ہوتے اور یہی ایڈوانٹیج ان کو دو ہزار تیس میں بہت اپر لے کے جانے والا ہے یہ جو پینک نہیں ہوتے وہ ان کو خاص کر فروری کے بعد کاروباری بلندیاں جو ہے وہ روج پہ ہوں گی نیو وینچرز کرنا چاہ رہے ہیں نیو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں پروپٹی خریدنا چاہ رہے ہیں شراکتداری میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ بیسٹ اینڈ بیسٹ ٹائم ہے دو ہزار تیس کا جس طرح آپ اپنے رومینس کے معاملے میں بڑے خود کفیل ہوتے ہیں اپنے راستے بناتے ہیں اپنے راستے میں کسی کو آنے نہیں دیتے اسی طرح فائنانس کے معاملے میں بھی آپ خود کفیل ہونے جا رہے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں نا منموجی قسم کے بندے نہیں ہیں بڑے مطلب سمجھداری کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں اور یہ سال آپ کے لئے ہے اس کے بعد جی چھٹے کا بھی ذکر ہو گیا پانچے کا بھی ہو گیا چوتھے کا بھی ہو گیا تیسرے کا جو ہے وہ سیکیٹریس ہے اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا راج یوگ جو ہے وہ روچ پہ ہے دوہزار تئیس میں اکتوبر دوہزار بائیس سے ان کا راج یوگ جو شروع ہونے والا ہے وہ ان کی ترقی کی راہیں کھولتا جائے گا یہ راہیں اور رسک میں برکت ڈالتا جائے گا صرف ان کے لئے ترقی کی راہیں نہیں کھولے گا ان کے رسک میں بھی برکت ڈالے گا اور بہت زیادہ برکت ڈالے گا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے یعنی کہ روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کیجئے کیونکہ دوہزار تیس کا سال جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کا سال ہے اس سال اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی آپ پلان کرنا چاہتے ہیں مستقبل کے بارے میں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی لوٹری لینا چاہتے ہیں کوئی بزنس اڈوینچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ حرام مال بھی آپ کے پیسوں میں شامل ہو سکتا ہے اس سے وائڈ کیجئے کیونکہ اس سے آپ کی روحانیت پر فرق پڑے گا آپ کی عبادات میں فرق پڑے گا اور آپ کی کمائی دولت کو خراب کرے گا جو اتنی محنت سے آپ کما رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے چھٹے پانچ میں چوتھے اور تیسرے کا ذکر کیا دوسرے نمبر پر اکوئریس اکوئریس چھا جانے والے ہیں جی ہاں دوہزار تیس میں اگر کوئی چھا جانے والا ہے یہ ہماری درطیب میں پانچ میں نمبر پر آ رہے ہیں اس کے بعد ٹاپ کا ذکر ہونا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں یعنی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ والے جو ہیں مارچ دوہزار تیس یہ میری بات آپ لکھ لیں یاد رکھئے گا مارچ دوہزار تیس کے بعد سے آپ کا ستارہ بہت روج پہ جانے والا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آپ کی رستے میں نہیں آنے والی اور اگر کوئی آنے والی تھی تو وہ ہٹ چکی ہے ہر تنگیز طور پر حیران کن طور پر یہ کاروباری لوگوں کا سال ہوگا نئی انویشنز کہلیں نئی میشینری لے کے آنا کہلیں نئی آئیڈیاز کہلیں نئی ایڈوینچرز کہلیں نئی بزنس میں ان ہونا کہلیں یہ ختم ہے اس سال ان لوگوں پر اور یہ سال ان لوگوں بہت خوبصورت ٹائم آ رہا ہے مارچ دوہزار تیس کے بعد اور یہ آٹھ دس مہینے جو ہیں مارچ کے بعد جنری فیرونی مارچ تیسرا مہین ہے اس کے بعد یہ سارا ٹائم آپ کے لئے دوہزار تیس بہت خوبصورت ہے بہت بڑا مصحب نہ ہو جائے بہت بڑا تو آپ کے لئے کچھ بھی نموم کے نظر نہیں آ رہا ترقی ہوگی بہت خوبصورت ترقی ہوگی فیم کا سال کہہ سکتے ہیں شورت کا سال کہہ سکتے ہیں اگر پہلے نمبر کے بعد کوئی جس کا میں بھی ذکر کروں گا اگر کوئی ستارہ ہوگا تو وہ آپ کہو گا اور پہلے نمبر پہ پائسز فیم کا سال کہہ لے شورت کا سال کہہ لے بلندی کا سال کہہ لے وہ لوگ جو کئی سالوں سے سٹرگل کر رہے تھے چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق تھا سیاست کے ساتھ تھا سپورٹس کے ساتھ تھا فیم جو چاہ رہے تھے جو شورت چاہ رہے تھے ان کا یہ سال ہے ان لوگوں کو اس سال وہ اروج ملنے والا ہے جس کے لئے انہوں نے برسوں میند کی تھی سارستی کے دورانیے سے نکل کر راج یوگ جو ہے ان کا بہترین ہونے لگا ہے ان کے لئے یہ سال بہترین سالوں میں سے ایک سال ہے حیران کن طور پر آپ کے کام جو بگڑے ہوئے تھے وہ سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور ویسے بھی سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کا راج یوگ اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی راج یوگ بہت اچھا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے جس کام ہے ہوتے تھے نا مٹی میں آر ڈالیں تو وہ سونا بن جائے گی تو ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی آپ کا ستارہ چل رہا ہے کہ آپ مٹی میں آر ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گا اتنا اچھا سال آپ کو شاید ہی پھر زندگی میں ملے اپنے وہ تمام چیزیں وہ تمام پروجیکٹس وہ تمام کام جو اپنے پینڈنگ کیے ہوئے تھے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر وہ نکلیں اور دیکھیں کہ کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں ہر کام آپ کا سیدھا ہوتا جائے گا اور ایسے سیدھا ہوتا جائے گا کہ آپ خود حیران ہوتے جائیں گے اپنے کامیابیوں میں دوسرے لوگوں کو ضرور شریک کیجئے گا ان کو مت بولئے گا ہمارے سے معلومات لینے نہیں ہو نیکسٹ آپ کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کون سی سارستی ہے کون سا راج ہوگا ہے کون سا صدقہ دینا چاہیے کون سا خیرات کرنے چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ہم حاضر خدمت ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائکیں شیئر کیجئے کریں چینل کو سبسکرائب شکریہ